میں اور ہمارے باٹی کے قیدین آج یہاں پر عیس کے وہ نوجوان جو کہ ایزارش میں دخمی ہیں اور یہاں پر ان کے علاج ہو رہا ہے ان کے عیادت کیلئے ہم یہاں پر آئے ہیں اور یہ نے کہ بڑا سکون ہوا کہ ان کی حوصلے بلند ہیں یہ جو واقعہ ہوا یہ جو واقعہ ہوا پولیس رائن میں بڑا دردناک اور ایسا واقعہ تھا کہ پورے قوم کو نہیں رہا دیا ہر گرد میں ان کے لئے دعائیں ہیں اور یہ ہمارے محافظ تھے اور ان کے اتنی تعداد میں شہادت اور اتنی تعداد میں رخمی ہونا یہ قوم کے لئے ایک لمحہ فکر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں پولیس کے افسروں نے پولیس کے نوجوانوں نے یہ آج سے نہیں یہ کئی سالوں سے پولیس کے افسر اور نوجوان اس قوم کے لئے اس قوم کی انفاظت کے لئے بے تہاشا قربانیاں دیئے ہیں ہم ان کی قربانیاں کو سلام پیش کرتے ہیں اور یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ جس طریقے سے باقی صوبوں کو بھی دیکھیں یہاں پر جو صورتحال ہے وہ باقی صوبوں سے مختلف ہیں اور یہاں پر ہمارے حفاظت کے لئے پولیس نے بے تہاشا قربانیاں دی ہیں یہاں پر یہ جو آگ لے گئی ہوئی ہے اس سے سب یہاں کے لوگوں کا اور پورے پاکستان کو تشویش ہیں اور اس کے لئے کل بھی یہاں پر ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہم بھی اس میں شامل تھے اور اس میں فیصلے بھی ہوئے اور یہ ضرور اس کا آیادہ کیا گیا کہ ہم جس نے بھی یہ واقعہ کیا اور جو ایسے واقعات میں ملوث ہیں ان کے خلاف مکمل طور پر ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور ان کا تفایہ کیا جائے گا کیونکہ یہ ملک اس کے متحمل نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ملک میں معیشت خراب ہو مہنگائی ہو اور دوسری طرف یہ صورتحال ہو کہ law and order situation اور دہشتگردی میں اصافہ ہو یہ ہمارے لئے خشویشناک ہے اور اس کے لئے ہر قسم کی قربانی دینے کیلئے تیار ہے یہاں پر سیاسی قیادت نے بھی کل یہ آدھا کیا کہ ہم سب پولیس کے ان نوجوانوں ان افسروں کے ساتھ برابر کے کڑے ہیں اور برابر کے ان کے درمے شریک ہیں اور ہم اس فتح پہ امن چاہتے ہیں تو اس لئے یہ ضروری ہے کہ ہم سب مل کے پورا قوم مل کے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں شرپاؤں صاحب یہ بتائی گا کہ کل پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا پیسلہ ٹھیکا یا نہیں دیکھیں جی یہ ایک ایسا علمی آتاں کر آپ کو یاد ہو جب آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا تو یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور سب پولیٹیکل پارٹیز نے یہاں اسی گورنر ہاؤس میں ہم سب نے اس میں شرکت کی تھی اور اس کے بعد یہ نیشنل ایکشن پلین ماتے وجود میں آیا تھا تو لہٰذا بعض چیزوں کو سیاست سے پالتر ہو کے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے یہ قوم کا کی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم جب ایسے قوم پر ایسے مشکل آئے تو اس میں سب کو اکٹا ہونے کی ضرورت ہے اور اس میں جو بھی کوئی ایسا وہ کرے کہ ہم نے نہیں شرکت کرنا تو یہ میرا خیال ہے اس قوم کے ساتھ اس لحاظ سے انصاف نہیں ہے سر بزیسر ہو کے آپ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پیٹی آئی کا موقف ہے یا ان کے چیئرمن کا جو موقف ہے اور جو سٹانس اس نے لیا ہے کہ ہماری گرفتاری ہو رہی نہیں ہے تو اس لیے ہم اس میں شرکت نہیں کر لیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو اپنی سیاست کے لیے اور اپنی پسائدہ کے لیے استعمال رز کرنے کی کوششوں میں ہیں ظاہران تو یہ ہی لگتا ہے ہم تو یہ جیسے میں نے کہا کہ اس وقت قوم کو سب پولٹیکل پارٹیز کی ضرورت ہے پولیس کے انشادتوں کو سامنے رکھتے ہوئے پورے قوم کی ضرورت ہے اور سب پولٹیکل پارٹیز کی ضرورت ہے کہ وہ اس میں اکٹھے ہوں تو ایسا موقف لینا کہ اگر کوئی قانونی ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو رہی ہے تو اس کا اپنا ایک وہ ہے یہ سیاست میں وہ اپنا ایک سلسلہ ہے جو اگر کوئی ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے تو اس کا بھی کوئی وہ ہو گیا ایسے بغیر مقاصد کی نہیں ہے اچھا سر انتخابات کے حوالے سے کہیں کہ گورنر تاریخ بھی دے رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے کورٹ میں بال پھینک دی ہے کیا سمجھتے ہیں ان حالات میں الیکشن ہونا چاہیے خیبر کوئی فائد حملی نہ ابھی تو یہ عدالت میں ہے یہاں پر بھی اور پنجاب میں بھی تو عدالت کے جو فیصلہ ہوگا اس کو پر عمل ہوگا سر گزیستہ روز ایپ ایس کمیٹی کے جلاس میں شہدہ کے حوالے سے کوئی ڈسکس ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر ایک ابحام پایا جاتا ہے اسپطال کوئی اور فگر دے رہے پولیس کوئی اور فگر دے رہے کوئی ایکچول فگر وہاں پر ڈسکس ہوا ہے یہ ایکچول فگر انہیں جو بتایا وہ ایٹی ایٹ ہے اور بلکہ ایٹی نائن ایک بعد میں وہ ہوتا تو ایٹی نائن یہ یہ فگر بتایا ہے ایک سو دو ایک سو تین والے جو فگر ہے وہ آئی جی نے بھی اس کی وہ کی ہے کہ ایکچول فگر یہ ہے اس وقت میں اس موقع پہ الارس کی انتظامیاں کبھی مشکور ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے ان زخمیوں کی خدمت کی ہے اور یہاں پر دن رات منیجمنٹ نے اور یہاں کے ڈاکٹروں نے یہاں کے پیرا میڈیکل ساف نے جو خدمت کی ہے ہم ان کے بہت مشکورہ پورا قوم ان کے مشکورہ کہ انہوں نے بے تہا شاکر مت کی ہے اور اس کے لیے ہم ان کو ان کا شکریہ بھی آراتے ہیں ان کو جات بھی دیتے ہیں تین کیو جی منا نا مفتر